آج بارہ ستمبر دوہزار بائیس ہمارے پاکستان کے اندر ایک افیشلی لیٹر جاری ہوئے کہ پرچم سرنگو رہے گئے جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈینٹ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ٹریجیڈی ہو جائے تو ریاستی جو پرچم ہوتے تو اس کو سرنگو کیا جاتا ہے تو پارشلی ملپ سرنگو کرنے کا وجہ یہ تھی کہ ملک الزبیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اور یہ اس ٹائم دنیا کی طویل عمری میں ملکہ رہنے والی عورت تھی اور جب برے سغیر انگریز سامراج کے قبضہ میں تھا یہ اس ٹائم کی ان کی تاج پوشی ہوئی ہے یہ اس ٹائم سے ملکہ ہیں قریب انہوں نے برے سغیر کی جنگ عظیم دوم کے وقت ان کی ہوئی ہے تاج پوشی تو پاکستان کی ریاست نے ریاستی سطح پر پرچم سرنگو کیا اس حوالے سے دو قسم کی رہے ہیں سوالات بھی اٹھ رہے ہیں بحث بھی چرنی ہے سوشل میڈیا پر کوئی اس سے اتفاق کر رہے ہیں کوئی اس سے اختلاف کر رہے ہیں کوئی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مطلب دنیا کی روایت ہے اس کے مطابق ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ غلامی سے اس کو کوئی تعبیر کر رہے ہیں اب اس کے ساتھ کیونکہ پاکستان میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بڑا کھل کے اظہار ہوتا ہے اگر ہم اس کو سفارتی لحاظ سے دیکھیں یا امور خارجے کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے ایک معمول کا یہ ایک عمل ہے اس میں یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے ہم کامن ویلتھ کا بھی حصہ ہیں جس میں بھارت ہے بنگلہ دیش ہے کنیڈ ہے یہ سارا کچھ ہے مطلب جو تاج برطانیہ کے فلیک کے نیچے جتنی کنٹریز مطلب بیاستیں بنی ہیں ملک بنے ہیں تو وہ سب اس کامن ویلتھ میں آتے ہیں آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں میرے خیال میں اختلاف کیا جا سکتا ہے ایک اور چیز پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم تاج برطانیہ کے ماتحات رہے ہیں ہمارا یہ خیطہ تاج برطانیہ کے ماتحات رہا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم مکمل آزاد نہیں ہوئے آپ دیکھیں کہ جو قوانین اس وقت تھے برطانوی سامراج کے آج بھی بہت بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں ہمارا جو بیسک جو اس وقت بھی قانون کا مسعود ہے تو وہ اسی کا جسے کہیں ہم ادھار لیا ہوا بلکل قانون کا بہت بڑا مسعود ہے آپ کا جو کوٹ سسٹم ہے وہ تو مکمل مکمل ہے بلکہ ہم انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے طاعت بلکہ سب کو چلا رہے ہیں ہمیں وہ چیزیں چینج نہیں کی ہیں تو آج سرنک اور ایک اور چیز ہے جو تاریخ میں کہا جاتے ہیں کہ انیس سو تریپن تک تک تھے تریپن تک تو کنگ جارج تھے وہ مطلب یہ ہے کہ کنگ رہ چکے ہیں اور اس میں پھر یہ تین سال اس کے بعد یہ کوئن الیزبیت تھی اچھا اس کے وزیر یہ جو قائد آزن تھے بطور گورنر جنرل کی ان کے نمائندہ تھے ہاں ہماری جو وہ تھی حلف برداری ہوئی جو پہلی قانون ساز اسمبلی بنی اس کے بعد جو اس کے بعد گورنر جنرل غلام محمد صاحب ہے تو حلف ان کا اسی اس میں جو کنگ تھے کنگ جارج ان کی مدیت میں ہوا ہے لیکن اس سب کے باوجود رہا میرے خیال میں مکمل طور پر اس قسم کے اس اتفاق بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اتفاق اسی لیے نہیں کیا جاتا کل گیارہ سپٹمبر تھی اور بانیا پاکستان کی برسی تھی اب وہاں ہمیں کوئی ریاستی طور پر کوئی شور نہیں نظر آیا ان کے کوئی ٹریبیوشن اس طرح نہیں ہے کرتے تو ہم ریویتی طور پر آئے ہیں حالانکہ اگر ہم عملان مطلب ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ان کی فالوں کرنے ہیں ہم فالوں ہی نہیں کرتے اب یہ ہمارے قائد کا ہی وہ تھا کہ یہ پاکستان اسلامی فلاہ ریاست ہوگا تو آج تک ہم اس کو نہ فلاہ ریاست بنا سکے نہ اسلامی بنا سکے اور نہ ہی ڈیموکریٹک کنٹری بنا سکے دوسرا اور بہت سے لوگ جن کی پاکستان کے اندر بڑی کنٹریبیوشن ہے آفٹر آفٹر انڈیپنڈنس بہت سے انڈیپنڈنس ہم کا بہت بڑا ایک ہیوچ کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے اندر کسی نے ڈاکٹری کے اندر مطلب خدمات سر امجام دی ہیں کسی نے سینس کے اندر دی ہیں کسی نے علم کے شعبہ کے اندر مطلب تعلیم و تعلومیس کے اندر اس میں پھر ڈیفرینڈ اچھا پھر ریلیجیسلی پورے اگر اس خطے کے اندر اگر آج کوئی لیڈ کر رہے تو پاکستان کے بہت بڑے مطلب نامبر یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک شیخ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں شیخ ڈاکٹر عبدالعزاق سکندر صاحب ہم زیادہ اگر کسی کو کے اور کا ذکر نہ کریں تو ڈاکٹر عبدالقدیر کا ذکر کر سکتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کے ساتھ ہماری ریاست نے جو حشر کیا حشر یہ کیا کہ ہم تو ان کے جو نماز جنازہ تھی اس میں عدیگی کے لیے بھی نہیں جا سکے بلکل پھر آج چلو یہ تو پرچم سرنگو ہوئے ہیں اور ہمارا جو علمیہ یہی ہے کہ ہم نے ان سے تسلط سا ان کا ان سے ازادی لی تھی آج ہم انہی کی خاتل پھر پرچم بھی سرنگو کہ ہمیں ان کے جانے کا غم ہے پچھلی یہ جو سابقہ گورنمنٹ گزریے قریب کی ان کے دور میں ایک موو ہوا تھا راجہ رنجیت سنگھ ان کا مجسمہ ہاں جی بلکل بلکل اب اگر ملکہ الزبیت ہم اس کو ڈیفینڈنگ کرتے ہیں نہیں اس کو ڈیفینڈنگ کرتے ہیں اور میرے خیال میں بطور جو زیاد کی کسی ایک نکتے پر بھی ہم تنقیش شروع کر دیں اور باقی جو اس سے باقی جو اس سے زیادہ بڑی چیز ہیں ہم ان کو اگنور کر لیں راجہ رنجیت سنگھ کا جب مجسمہ وہ بھی سرکاری سطح پر لگایا گیا اور اس کے اوپر کافی مسئلہ بھی بنا اب رنجیت سنگھ کا جو ٹینیور ہے وہ خصوصا تھا ہی مسلمانوں کے اگینس تھا انہوں نے تو بخیادہ قتل و غارت میں ایک بڑا حصہ ہمارا قتل و غارت کا ان کے حصے میں آتے ہیں لیکن ہم نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہم نے ان کا مجسمہ لگایا ریاستی سطح پر بسیکلی ہماری ریاست لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ریاستی سطح پر ہم نے لگایا بطور مثال کہ میرے خال میں اس کو اس طرح پیچ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جو رد عمل آیا وہ کسی خاص طبقی کی طرف سے میرے خال میں رد عمل نہیں آیا ہاں آپ کسی سیاسی وابستگی کی وجہ سے اگر کسی نے رد عمل نہ دیا ہو تو یہ ایک الگ بات ہے اب یہی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے کفی سارے لوگ انہوں نے بڑی خدمات دی وہ دنیا سے چلے گئے ہم ان کے لئے اظہار تازیت بھی نہیں کر سکتے اور اسی اس میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ذکر کر رہے تھے محسن پاکستان نشان امتیاز مطلب کتنی بڑی ایک وہ شخصیت ہے جب وہ زندہ تھے تب ان کے ساتھ کیا ہو رہی تھی جب وہ چلو زندگی میں تو ہم ان کو کوئی وہ نہیں پیش کر سکے اتنا بڑا پیٹریارٹ محبے وطن ہونے کے نا ہم نے ان کو الٹا میڈیا پر بٹھوا کے کان پکڑوا دیا سارے جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر بھی ہم ان کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکے ایسے ہیرو بلکل غلامی یہ تھی غلامی یہ تھی پھر ہمارے اوپر کچھ کچھ چیز ہیں جب یہ پاکستان بنانا تو اس سے کم رہ گئے تھے ہم اتنا جس اسے کہیں جس طرح ریاست بن گیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کچھ کافی ساری چیزیں ہمارا یہ مائنڈ سیڈ تھا کہ ایک دفعہ ذاتی مل جائے کہ ادیازم جیسا آدمی تھا اس کے ساتھ پاکستان کے اور سارے مشاہیر وہ تھے ان کا یہ مائنڈ شاید یہی تھا پھر جب بن جائے گا ملک انگریس چلا جائے گا ہندو سے ہم الگ ہو جائیں گے تو ہم ریاست کو ایک دو سال کے اندر تین سال کے اندر کوئی ایسا انفرسٹرکچر دے دیں گے ایسا ڈیویلومنٹ دے دیں گے کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آفٹر ریاست بننے کے بعد چینج ہو جائیں گے لیکن جس چیز کا خدشہ تھا کچھ حضرات کو جن لوگوں کو تو ان کو یہی تھا ہے کہ جب یہ ریاست بن جائے گی نا تو تب موقع نہیں ملنا جو کچھ کرنا ہے بننے سے پہلے کر لو کیونکہ جب دیکھ تیار ہو جاتی ہے نا یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک الگ ٹاپک بھی ہو سکتا ہے جس پہ بھی آپ بات کر رہے ہیں نا اور میرے اندازے کے مطابق آج کل یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اس پر بات بھی کی جاتی ہے مطلب پہلے کچھ عرصہ پہلے اس پر بات کرنا بھی جرم سمجھے جاتا تھا لیکن اب اتنا ہے کہ بات کی جاتی ہے ہاں ہوئی کیونکہ ہم نے انتظامی دھانچا تحریک چلا لی عذابی لے لی ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں اب ہماری ترجیحات میں یہ ہے کہ ہم نے جو پیٹریارڈ کی ڈیفنیشن کرنی ہے وہ بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے ریورس کر دیئے کیوں کہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں ہمارا مطالعہ پاکستان وہ نہیں ہے جو تحریک پاکستان ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ واقعی جو یہ ایک بڑی مشہور وہ ہے نا کوٹیشن ہے کہ کالے اور گورے تو چلے گئے لیکن گوروں کی شکل میں جو سیاہ گورے آئے نا ہمارے اوپر جو سیاہ انگریز آیا ہمارے اوپر تو اس نے ہمیں انتظامی ڈھانچے میں یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم اپنے مشاہیر کو ٹریبیوٹ پیش کرنے میں ہچکتاتے ہیں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اشارہ آئے گا تو ہوگا لیکن جب کچھ دوسری دنیا کے نامبر چلو یہ تو ایک پرومیننٹ شخصیت ہی ہی بالی ووڈ کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا فنکار وہ چل جاتے ہیں ہمارا میڈیا چیختا ہے ہمارا سب کوئی چیختا ہے اور ہماری اپنی ذہنی حالت میں آپ کو بتاؤں کہ فرانس میں آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال کا بن فٹباس سٹیڈیم پر دھماکہ ہوا تھا بہت کیجولٹیز بھی ہوئی تھی سب نقصان بھی ہوا تھا ٹھیک اس کے مہینے یا دو مہینے بعد فلسطین میں بیت المقدس پر اسرائیلی مظالم اس سے زیادہ شدت کے ساتھ آئے اب وہ لوگ جو فرانس میں اس قسم کے واقعے پر اپنی ڈی پی پر فرانس کا فلیگ لگا رہے تھے جب دو مہینے بعد فلسطین کا واقع ہوا اس حققت وہ خاموش تھے یعنی ہم جو چیز بھی اپناتے ہیں ہم کسی کی نکالی کرتے ہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اپنا ہمارے پاس نظریہ بھی نہیں ہے ایک مخصوص طبقہ ہے مخصوص طبقہ جس کے اوپر لیبل ہے مذہبی اس کا تو وہ بیچارے ہر موقع پر اپنے آپ کو وہ کرتے رہتے ہیں اس میں بحیثیت پاکستانی بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بند ہے میرے خیال میں اس مذہبی طبقے کا قصور یہ ہے کہ وہ کسی کی سوچ کو لیتا نہیں ہے قبول نہیں کرتا اپنی ذہن سے سوچتا ہے اور پھر وہی چیز بیان کرتا ہے ازادی سے سوچتا ہے ازادی سے سوچتا ہے اس وجہ سے اگر میں اور آپ بھی باہر کی سوچ مستعار لے لیں اور اسی کو اپنائیں اسی کو اپنے ایجنڈہ بنائیں اسی کو اپنے نعرہ بنائیں تو ہمارے اوپر بھی تنقید نہیں ہوگی جب یہ مذہبی طبقہ خود ازادی سے سوچتا ہے انسانی طور پر ایک عورت ہی چلی گئی تو بطور انسان ہم کیا سکتے ہیں بھئی وہ لیکن اتنی بڑی ان کے ساتھ اور یہ چیزیں تو بطور ایک ازاد قوم کے ہم اس کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں ریزلٹ یہ ہی ہمارا اور میرے خیال میں اتنی اہمیت والی یہ بات ہے ہی نہیں کہ جتنا اس کو سوشل میڈلی پر ڈسکس کیا جا رہا ہے بالکل ہے یہ ہاں نہیں اگر ایک ایک مخالف سیاسی قوت ایک اور بات میں بتاؤں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر ملکی گورمیڈ کا سینیریو اور ہوتا تو جو لوگ اب اس کی حمایت کرنے وہ مخالفت کر رہے ہوتے اور جو مخالفت کرنے وہ حمایت میں ہوتے تو یہ سیسٹ ہمیں آئے حالانکہ پلٹیکل ہی نہیں بطور قوم ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس میٹر میں جاتی ہے کیا ہمارے لئے بینیفٹ ہے یا نہیں ہے